السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سیدی المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بیحسان لیوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفته ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخستم عند اللہ احدا فلن یخلف اللہ احدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون سب سے پہلے ہر طرح کی ہم تو سنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لئے لائق و زبا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہماری ہدایت کے لئے دنیا میں انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اپنے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی جن کو انسانیت کے لئے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ بنایا اور ان نبیوں میں سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کو آپ پر ایمان لانے کی ہدایت نصیب ہوئی اور اللہ نے اپنے پیاری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کلام نازل کیا جو کلام پیامت تک آنے والے ہر انسان کے لئے ہدایت اور رہنمائی کا سبب ہے ہم الحمدللہ اسی کلام کو پڑھنے سمجھنے اس کے آیات میں غور و فکر کرنے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سوارنے کے لئے یہ مجلز برپا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہاں جمع ہونے کو فبول فرمائیں اور اللہ رب العالمین قرآن کے معانی کو سمجھنے اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان اور عمل کی استعا کرنے کی ہم تو توفیق نصیب فرمائیں سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ ہمارا چلتا ہے اہل کتاب کی یہود کی روش اور ان کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے بحث کا موضوع بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے پیچھلے آیتوں میں ان کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب میں بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو ان کے اہل علم ہیں علماء ہیں وہ کتاب کا علم تو رکھتے ہیں لیکن کتاب کا علم رکھنے کی بعد کتاب کو سمجھنے کی باوجود اللہ تعالیٰ کی کلام میں تحریف کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھیوی چیز اللہ تعالیٰ کے کلام میں شامل کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی لکھیوی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرتے ہیں ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے دوسرا طبقہ ان کے جاہل لوگوں کا ہے عام لوگوں کا ہے ان میں بہت سارے امی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے ہیں وہ تورات نہ پڑتے ہیں نہ تورات جانتے ہیں وہ صرف زیادہ سیادہ تورات کی تلاوت کر لیتے ہیں یا ان کے پاس کتاب کا کچھ بھی علم نہیں ہے بس ان کی کچھ خواہشات ہیں انہی خواہشات کو انہوں نے دین بنایا ہوا ہے اتنی اٹکل پچو والی چیزوں کو انہوں نے دین کا حصہ سمجھ لیا ہے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لئے جہنم ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سے دنیا کما سکیں تو ان کو اپنے لکھنے پر بھی گناہ ملے گا تباہی ہے ان کے لئے اور جو کمائی انہوں نے کیا اس کے ذریعے سے اس کے لئے بھی ان پر تباہی ہے آگے اللہ تعالیٰ انہی یہودیوں کا مزاج ان کی رویش اور کردار بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَقَالُوا یہ کہتے ہیں لَن تَمَسْسَنَ النَّارُ کہ ہم کو نہیں چھوے گی جہنم کی آگ نہیں لگے گی ہم کو جہنم کی آگ إِلَّا أَيَّامَ مَعْدُودَ مگر صرف چند دنوں کے لئے قمتی کے چند دن مَعْدُودَ یعنی وہ تعداد جن کو اُگلیوں پر گنا جا سکتا ہو تو کہا لَن تَمَسْسَنَ النَّارُ ہم کو آگ نہیں چھوے گی اللہ تعالیٰ نے پیشلی آیتوں میں بتایا کہ یہود بھی کے اندر بہت سارے عقائد ایسے آگئے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی بس انہوں نے اپنی تمناوں کو اپنی آرزوں کو اور اپنے ازمشنز کو دین بنا لیا ایسے چیزوں کو دین بنا لیا جن پر اللہ نے کوئی سلطان نازل نہیں کیا اور انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے ذہن میں ان کے علماء نے یہ بات بیٹھا بیٹھا دی کہ تم اللہ کے بہت چہتے ہو اللہ کے بچے ہو اللہ رب العالوین تم سے بہت محبت کرتا ہے تم بہت اسپیشل اللہ تعالی کی کون ہو اللہ تعالی کی بہت محبوب ہے تو تم کو جہنم میں جانا ہی نہیں پڑے گا اس لئے کہا کرتے تھے نا Pete ہم تو اللہ کے بچے اور اس کے چہتے ہیں اللہ تو ہم کو سیدھے سے جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں ہم بہت اسپیشل لوگ ہیں ہم کوئی بھی گناہ کریں ہماری پکڑ نہیں ہوگی خاص طور پر عربوں کے معاملے میں تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا تو کچھ گناہ بھی ہے لیکن جن عربوں کے درمیان ہم رہتے ہیں ان پر ہم کوئی اگر ظلم ڈھائیں ان سے ہم سوٹ کھائیں ان کے ساتھ ہم ان کے مال اور ان کی عزت لوٹیں تو ہم کو کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ ہم تو سپیشل لوگ ہیں ہم جو ہے وہ آلہ لوگ ہیں اور یہ عرب جو ہیں وہ ہمارے لئے پیدا کیے گئے تو اس طرح کے ایزمشنز کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا تھا یہ سمجھتے تھے ہم بہت سپیشل لوگ ہیں تو جو خیالات اور جن نظریات کو بغیر دلیل والی نظریات کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا تھا اس میں سے ایک نظریہ یہاں پہ بھی ذکر ہوا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّهِ أَمَّا مَعْتُودَا انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے ہم کو کبھی بھی اس کے معانے آتے ہیں کہ کبھی بھی ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہاں اللہ ایم مَعْتُودَا چند دنوں کے لئے ہم جہنم میں جائیں گے اگر جانا بھی ہوا یعنی اگر کوئی ہماری آمال کی کی وجہ سے ہم کو جہنم جانا بھی پڑا تو بہت چند دنوں کے لئے جائیں گے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہٹکا کرتے تھے کہ سات دنوں کے لئے ہم جہنم میں جائیں گے بعض لوگوں نے مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض یہ ہو گئے خیال تھا کہ جتنے دن ہمارے بزرگوں نے گائے کی پرشتش کی تھی جب حضرت موسیٰ طور پر چاریس دن کے لئے ملنے چلے گئے تھے اللہ سے تو اتنے دن کے لئے جو گائے کی پرشتش کی تھی ان چاریس دنوں کے لئے اس کی خواہم کو جہنم میں جانا پڑے گا اس کے بعد پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے تو یہ ان کا خیال تھا کہ ہم کو جہنم میں جانا ہی نہیں ہو گئے اور اگر ہم گئے بھی تو ہم بہت مختصر دنوں کے لئے جائیں گے تو یہ ایک خیال اس خیال کی اللہ نے کوئی دلیل ناظر نہیں یہ دین میں یہ بہت بڑی خراب بات ہوتی ہے کہ قیامیابی اور ناکامی کا میار انسان خود تیہ کر لے جنت اور جہنم جانے کے ذابطے کود بنانے جہنم کوئی ہماری جاگیر نہیں ہے جہنم کوئی اور جنت بھی کوئی ہماری جاگیر نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ کہہ کریں کہ کون سا عمل کرنے والا جنت میں جائے گا اور کون سا عمل کرنے والا جہنم میں جائے گا جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے ہم کوئی یک نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی طرف سے یہ کہہ کریں کون کتنے جن کے جنت میں جائے گا اور کون کتنے جن کے جن کے جہنم میں جائے گا اللہ طے کرے گا کون جنت میں جانے والا کون جہنم میں جانے والا ہے کون سے عوال بندے کو جنت میں لے کے جائیں گے کون سے جہنم میں لے کے جائیں گے کن کی وجہ سے بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا کن کی وجہ سے ایک وقفے کے لیے جہننم میں رہے گا یہ اللہ تعالیٰ دائے کرے گا دنیا میں کسی انسان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پر یہ تیہ کر لے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے ظاپتے کیا ہوں تھی ہے یہ غلطی یہود سے ہوئی انہوں نے اپنے طور پر ذاپتے دے کر لیں کون جہنمیں کون جہنمیں کون کتنے دن کے لیے جہنم میں جائے گا کون نے خود سے ٹیک کر لیا اور خود کو بہت سپیریر سمجھنے لگے یہ جو سپیریر سمجھنے کا ان کا ایک مزاج تھا تقوت استقبار اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا یہ یہودیوں کی جینز میں شامل ایک طرح سے چیز ہے یعنی وہ ہمیشہ اس ماملے میں ان کے اندر ایک مزاج رہا ہی کہ وہ اپنے آپ کو ساری قوموں میں سب سے بڑا سمجھتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ وہ اسپیشل کوئی مخلوق ہے اللہ تعالی کی کہتے ہیں ہم کو تو جہنم میں جانا نہیں ہے جانا ہوا تو تھوڑے دنوں پہ لے جائیں گے اللہ پوچھ رہے کہ تم سے پوچھو کیا تم سے اللہ تعالی نے کوئی وعدہ دیا ہے کیا اللہ تعالی نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کیا اللہ تعالی کے ساتھ تمہاری کوئی ٹیل ہو گئی ہے اللہ تعالی نے تم سے کوئی وعدہ کر دیا ہے کہ ہم تم کو تھوڑے دن پہ جہنم میں ڈالوکے اتنی بڑی بار جہنم کے بارے میں کس دیس پر بول رہے ہو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کیا اللہ نے اپنی کتاب میں کوئی ایسا وعدہ تم کو دیا ہے کہ وہ تم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا چندھی دنوں کے لئے جہنم میں ڈالے گا حمزہ جو ہے وہ سوال کے لئے ہے اور اس کے بعد حمزہ تھا تو دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہوئے تو جو حمزہ تھا اس کو گرا دیا گیا تو اس میں آ جو ہے وہ سوال کے لئے حمزہ تھا کہ اللہ تعالی نے تم سے کوئی وعدہ لیا ہے اگر اللہ نے وعدہ لیا ہے اب تو اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف فرضی نہیں کرے گا تو واقعیتاں تم کو چند دنوں کے لئے جہنم میں ڈالے گا یا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تم کو علم نہیں ہے بغیر علم کے اللہ تعالی پر کچھ بھی بولے جا رہے ہیں بہتان باندھ رہے اللہ پر جھوڑ بول رہے اللہ تعالی پر اللہ تعالی نے اپشن رکھا دو میں سے ایک باتیں ہوگی یا تو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے یا تو تم اللہ کے بارے میں جھوڑ بول رہے ہو وعدہ کیا ہے تو ثبوت دکھاؤ یا تمہارے پاس ثبوت ہے کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے کون سے آیت نازل کی کس رسول کے زبانی اللہ تعالی نے یہ پیغام تم کو پہنچا دیا کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے یہ تو کسی رسول نے نہیں بتایا تھا کہیں سے تم ثبوت نہیں لاسکتے کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ نے ایسا کھاؤ تو دوسرا ہی آپشن بچا کہ تم اللہ پر چھوڑ بول رہے ہو تو صحیح بات ہے کہ تم اللہ پر چھوڑ بول رہے ہو اللہ تعالی نے تم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کیونکہ تم ایسا کوئی وعدہ دکھا نہیں سکتے یہ وعدہ اللہ نے کسی نے نہیں کیا تو یہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ بول رہے ہو اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ ایک جو مذہبی طبقہ مذہبی طبقے کے جو علماء ہوتے ہیں دنیا پرست علماء وہ بہت ساری عوام کو اپنی فرید میں اس طرح سے مقتلہ کرتے ہیں کہ وہ یہ ان کو عامال سے دور کر دینا چاہتے ہیں تو عامال سے دور کرنے کے لیے ان کو تمنائے پکڑا دیتے ہیں بس اتنا سا کر لو فیر تو تمہاری جنگت پکتی ہے تم یہ کر لو تم ہمارے نظریں چڑھاتو تم ہمارے چڑھاوے چڑھاتو تم یہ نظر و نیاز کر لو تم یہ ہماری عقیدت من بن جاؤ تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو ہمارے مرید بن جاؤ فیر تو تمہاری نیہ پار ہے فیر تمہارا بیڑا ہم کنارے لگائیں گے تو عوام سے دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ مذہبی طبقہ جو ہے نا وہ ان کو تمنائے پکڑا دیتا ہے آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ کم آپ کو نہیں ملیں گے جن کے ہاتھ میں دین کے نام میں تمنائے پکڑا دی گئے ان سے بس کہہ لیے گے فلا بابا کے ہاتھ پر تم کو بیعت ہونا ہے پھر تو تمہاری نیہ پار ہے فلا پیر کا تم کو مرید بن جانا ہے پھر تمہارے بیڑے پار لگ گئے پھر تم کو کوئی جو ہے وہ کوئی تمہارا کوئی بال بھی باکہ نہیں کر سکے گا بعض پیروں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے لیے وہ اللہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے اللہ سے کہ اللہ اگر تمہیں میرے مریدوں کو نہیں ڈالا تو میں جنت ہی میں نہیں جاؤں گا یہ کیا ہے کہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے تو دکھاؤ کہاں پر یہ وعدہ ہے یا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کرے جو تم نہیں جانتے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے سب سے بڑا گناہ اللہ کے بارے میں چھوڑ بولا ہے شرک سے بھی بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں چھوڑ بولا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کر دو جس کا علم نہیں ہے تم کو بغیر علم کے اللہ کی طرف جھوٹے باتیں منصوب کرنا اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بات کری گئی اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بات کری گئی اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بات کری گئی اللہ کے رسول کے بارے میں جھوڑ گولے والے کا ٹھیکانہ جہنم ہے جب اللہ کے رسول کے بارے میں جھوڑ گولے والے کا ٹھیکانہ جہنم ہے تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوڑ گولے والا کیسے جندر کے جائے لیکن ہر زمانے میں یہ ہوا ہے یہ ہوتا رہا ہے یہ ہوتا رہے گا آگے بھی سب سے زیادہ جھوٹ اللہ اس کے رسول کے بارے میں بولا جاتا ہے سب سے زیادہ غلط باتیں اللہ اس کے رسول کی طرف منصوب کی جاتی ہیں سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ ان ساری جھوٹوں سے پاک ہے جو اللہ کی طرف منصوب کی جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جھوٹ اللہ کی طرف منصوب کی جاتے ہیں سب سے زیادہ جھوٹ رسول اللہ کی طرف منصوب کی جاتے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ انسان کو اس سے بچنا چاہیے اس لیے اچھا ایک مسئلہ بھی نہیں ہے یہ جھوڑ بلنے والے لوگ ہوتے کون ہیں جو اللہ کی طرح جھوڑ بات منصور کرتے ہیں یہ عام طور پر مذہبی پیشوہ لوگ ہوتے ہیں یعنی مذہب میں جن کا درجہ پیشوہوں کا ہوتا ہے رہبروں کا ہوتا ہے علماء کا ہوتا ہے اس لئے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جھوڑ ممبروں پر بولا جاتا ہے سب سے زیادہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوڑ ممبروں پر بولا جاتا ہے مسجدوں کے اندر بولا جاتا ہے دینی مجلسوں کے اندر بولا جاتا ہے جو دین کے رہنما ہے وہ شہر بولتے ہیں جن کو دین کا قائد مانا جاتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے بارے میں شہر بولتے ہیں کیونکہ اصل میں لوگ انہیں کو تو اللہ اس کے رسول کا نمائندہ سمجھتے ہیں ہمارے امام جو ہے وہ تو انہیں علماء کو انہیں پیروں کو انہیں بڑوں کو اللہ اس کے رسول کا نمائندہ سمجھتے ہیں تو یہ سب سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بارے میں چھوڑ بلتے ہیں جھوٹی تمنائیں آرزویں اور جو ہے وہ ویشز ایک فالس ویشز جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں دین کے نام پر پکڑا کر کے کہ تم کو بس جلوس میں چکے جانا ہے تم کو بس عید ملاد بنا لینا ہے اور تم کو بس یہ کر لینا ہے وہ کر لینا ہے قضائیں اموری سال پر میں پڑھ لینا ہے بس تمہاری تو مغفرت پکی ہے یہ ایسی تمنائیں لوگوں کو پکڑا کر اللہ کے بارے میں فور بلتے ہیں کوئی بھی بات جنت جہنم کے بارے میں بولنا اگر وہ دلیل سے ثابت نہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں چھوٹے ہیں اس لئے بہت ڈرنا چاہیے ہمارے ابھی اس طرح کی کمزوریاں بہت پائی جاتیں کہ ہم کسی بھی چیز کو نیکی یا گناہ دھڑ سے بول دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو آپ جب نیکی بولتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونے چاہیے اگر بغیر دلیل کہ آپ کسی چیز کے بارے میں بلیں یہ سواب ہے اس کا مطلب آپ اللہ بھی چھوٹے ہیں کیونکہ سواب دینے والا اللہ ہے سواب کا مطلب ہے کہ اس کام کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی آپ جنت کے قریب ہو جائیں گے تو اگر آپ کسی کام کو سواب بول رہے ہیں تو یہ لویاگی آپ اللہ تعالیٰ کی جنت کے بارے میں فیصلہ کرنے کی یہ کام کرنے سے بندہ جنت میں جائے گا تو یہ اس معاملے میں ذرا سے بھی سستی ورتنی نہیں چاہیے کہ آدمی اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو نیکی قرار دے دیں کسی بھی چیز کو گناہ قرار دے دیں یہ کی اور گناہ کا شریعت میں تصور ہے دلیل کے ساتھ کسی کام کو نیکی قرار دیں کسی کام کو گناہ قرار دیں ورنہ اللہ تعالیٰ پر جبور گلنا یہ بہت بڑا گناہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے یعنی قرآن کی قائد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کا بیان کیا ہے گناہوں کا اس میں شرک سے بھی بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات بول گیا تو ان لوگوں نے یہ سمجھا ہوا تھا ان کی جو عوام کی ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتی گئی کہ ان کے علماء نے یہ بات ڈالتی تھی کہ تم تو جہنم میں نہیں جاؤ گے تم بہت سپیشل لوگ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو انکار ہے یہ سوال نہیں ہے اصل میں انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تم سے وعدہ نہیں کیا تم کوئی سپیشل لوگ نہیں ہو اس قرآن مجید میں یہ مضمون یہودیوں کے بارے تو بہت ساری جگہوں پر آیا ہے کہ ہم اللہ کے چاہتے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے ہم ہمارے لئے آخرت ہے اس طرح کی آیت ہے کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ آخرت میں تم کو جنت نہیں جانا ہے تو موت کی تمنا کرو تو پھر موت سے کیوں اتنا ڈرتے ہو یہود موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کیوں ان کو پتا ہے کہ اصل میں یہ باتیں کرتے ہیں یہ صرف ان کی گھڑی بھی باتیں ہیں یہ حقیقت سے بہت دور باتیں ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سب انہوں نے اپنے طرف سے گھڑ لیا ہے تو یہ قناہ مجید میں یہ مضمون بہت ملتا ہے سورہ جمعہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر لی ہے ان سے آپ پوچھئے ان سے آپ کہیے انزام تم اگر تمہارا یہ گمان ہے انکم اولیاء اللہ من دون ان ناس تھی لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے چہتے ہو اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی ہیں فَتَمَنَّاُ الْمَوْتِ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ تو موت کی دماننا کرو اگر تم سچے ہو اگر تم سچے ہو تو موت کی دماننا کرو اس لئے بقرہ میں بھی آگے قائد آئیے اگر تم کو لگتا ہے کہ آخرت میں دوارے لیکن ایک کامیابی ہے تم کو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے اور جنت ہی میں جانا ہے تو جنت میں جانا ہے تو دنیا کی آرزویں لے کے کیوں بیٹھو تب تو موت کی دماننا کرو جلدی سے دی نوت آئیے جنت میں جانا تمہارا پکہ ہو گئے لیکن صحیح بات یہ ہی کیے اللہ نے ان سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے بلکہ جو بھی آدمی برا کام کرے گا یہ نقیرہ ہے اور نقیرہ کبھی کبھی کسی کام کے عظمت لی بھی لائے جاتا ہے یعنی نقیرہ مطلب تنوین ہے اس کے پر نا دو پیش ہیں تو نقیرہ کی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کسی چیز کو نقیرہ لانے کے تنکیر کے اور اس میں سے ایک ہوتا ہے تعظیم یعنی کسی چیز کو بڑا بتانے کے لیے تو بلہ منقصبہ سییتن کا مطلب ہے جو بھی ایک بڑا گناہ کرے گا وہاں تد بھی خطیعتو ہو اور اس کی نافرمانیاں اس کو گھیر لیں گی فولائی کا صحاب النار ہم فیہا خالدوں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہو جائیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے فرمایا بلہ منقصبہ سییتن جو بھی گناہ کرے گا بہت بڑا علماء نے بتایا کہ یہاں سییعہ سے مراد کفر ہے شرک ہے جو بھی کفر و شرک کرے گا پاہا تد بھی خطیعتو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ اس کو گھیر لیں گے اولائی کا صحاب النار وہ جہنم کے ساتھی ہیں اصحاب کا مطلب بتایا ساتھی انارک مطلب جہنم یعنی وہ جہنم کے ساتھ رہنے والے ان کی زندگی جہنم کے ساتھ رہے گی ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یعنی جس نے ایک مرتبہ شرک کر لیا جس نے شرک کر لیا کفر کر لیا اس سے توبہ نہیں کی اس حال اپنے اس کی موت ہو گئی پھر اس کے لیے جنب میں جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں علماء نے یہاں پھر کہا جس نے شرک کیا کفر کیا اور پھر گناہوں نے اس کی زندگی کو گھر لیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں رہے گا والذین آمنوا عاملوا صالحات اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا اولائی کا صحاب الجنتی ہم فیہا خالدون وہ جنت والے ہیں جنت کے ساتھی ہیں جنت پہ رہیں گے جنت کی ساتھی ہے اور اس وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو اللہ نے یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے ایک منحج ہے کہ جہاں جہاں ترہیب ہوتی ہے وہاں ترقیب بھی ہوتی ہے جہاں پر ڈرائی جا رہا ہوتا ہے وہاں رفت بھی دی جا رہی ہوتی ہے جہاں پر وعیدیں سنائی جا رہی ہوتی ہے وہاں پر خوشخبریہ بھی سنائی جا رہی ہوتی ہے تو اہلِ کفر کو اہلِ شرک کو تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنا دی کہ تم کو جہنم میں جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے تو ساتھ ساتھ میں ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی فشخبری بھی سنا دی کہ جو ایمان لائیں گے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ قرآن مجید میں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہاں ان دو چیزوں کا تسکر آیا ہے ایمان لانا اور عملِ صالح کرنا ایمان تو آپ جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں دل سے تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا اور ارکان پر عمل کرنا تو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ عملِ صالحات جو اللہ نے فرمایا عملِ صالحات آمنوں کے عموم میں عملِ صالحات بھی شامل ہے یعنی اہلِ سنت والجماعت کا یقیدہ ہے کہ ایمان کے عموم میں عمل بھی شامل ہے ایمان عمل سے عمل جو ہے وہ ایمان سے خارج نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایک بندہ ایمان والا ہو اور اس کے اندر عمل لاؤں تو آمنوں میں عملو اپنے آپ میں شامل ہے لیکن صالحات پر عمل کرنا اس کی اہمیت جو جیسے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا کیونکہ ایمان جو ہے وہ قول اور عمل دونوں چیزوں کا نام ہے تصدیق قول اور عمل تو ایمان میں عمل شامل تھا لیکن اس کی اہمیت جیسے اس کو الگ سے بھی ذکر کر دیا گیا جیسے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اللہ رب العالمین بہت ساری چیزوں کا تذکرہ عام کرنے کے بعد خاص طور پہ تذکرہ کرتا ہے جیسے سور قدر میں اللہ نے فرمایا کہ شب قدر کو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں حضرت جبرائیل فرشتے میں شامل ہیں لیکن ان کی اہمیت کی وجہ سے ان کو الگ سے ذکر کیا گیا لیکن عمل شامل تھے لیکن عمل شامل کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کر دیا گیا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نے ایک عمل کیا یہ دو شرطیں ہیں جنت پہ جانے کے لیے ایمان اور عملِ صالح اگر ایمان لے آیا اور عملِ صالح نہیں کیا اس کے لیے بھی جنت کے دروازے بن دیں اور اگر عملِ صالح کر لیے بہت ساری جیسے بہت سارے کافر ہوتے ہیں چاریٹی کے بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن ایمان ہی نہیں کر جائے تو بھی جنت میں نہیں جائیں گے ایمان اور عمل سوالیں دونوں جنت میں جانے کے لئے ضروری ہے انفیہ خالدوں اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ ہوتا رہیں گے وَعِذَ اَخَذْنَا مِیسَا قَبَنِي إِسْرَائِلِ اب اللہ تعالیٰ پھر ایک بنی إسرائیل سے لے گئے وعدے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی إسرائیل سے ایک وعدہ لیا وَعِذْ یہ لفظ بار بار آپ کے حسام نے آیا ہے یعنی زیاد کرو ذکر کرو اس وقت کا اَخَذْنَا مِیسَا قَبَنِي إِسْرَائِل جب ہم نے بنی إسرائیل سے اہد لیا میں نے بتایا تھا وعدہ جس کو کسی اور چیز کے ذریعے سے مضبوط کیا گیا ایک تو ہوتا ہے اہد عام وعدہ اور ایک ہوتا ہے وعدے کو کسی ذریعے سے مضبوط کر لیا گیا لکھ لیا گیا ہو یا اس پہ اسٹم لگا دیا گیا ہو یا قسم کھالی گئی ہو تو جب وعدے کو کسی چیز کے ذریعے سے مضبوط کر دیا جاتا ہے تو وہ مِساق بن جاتا ہے تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے اللہ نے یہ وعدہ تو نہیں لیا تھا کہ تم کوئی بھی عمل کرو تم کو ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے اللہ نے دوسرا وعدہ لیا تھا وہ کیا وعدہ لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر صرف اللہ اللہ نے بلی سرائیل سے اس کا وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو گے وَزِلْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ وَالْيَتَامَى اور یقیموں کے ساتھ وَالْمَسَاقِينِ اور مِسْقِينوں کے ساتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے وَاقِلْمُ السَّلَا اور تم نماز قائم کرو گے وَعَاتُ الزَّكَاء اور تم ذکاہتو گے لیکن اس کے بعد تم پھر گئے وَالْمَسَاقِينَ سِوَائِ تم میں سے تھوڑے لوگوں کے وَعَاتُم مُورِزُونَ اور تم نے عراس کر لیا مو مور لیا تم نے چہرہ اپنا پھنا دیا اب اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ بتایا کہ اللہ تعالی نے اہلِ کتاب سے یہ وعدہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم تم کچھ حنم میں ڈالیں گے البتہ تم سے کچھ چیزوں کا وعدہ لیا گیا تھا سب سے پہلی چیز لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ تم نہیں عبادت کرو گے مگر صدیف اللہ بھی یہ وہ پیغام ہے جو ہر نبی لے کر کے آیا اور سب سے پہلے اپنے قوم کو یہی پیغام دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جتنے بھی رسول آئے وہ یہی پیغام لے کر کے آئے عَنِي قُدُ اللَّهِ وَشْتَنِي قُدْ تَعُوت اپنے حابار و رحبان کو اپنا معبود بنا لیا تو اللہ نے پہلا وعدہ ہی لیا تھا اور یہ وعدہ صرف من اسرائیل سے نہیں لیا گیا بلکہ یہ وعدہ اس امت سے بھی لیا گیا قرآن مجید میں کئی مقامات میں اللہ تعالیٰ نے مَتَعَوْقَ ذَعَرَبْ رُكَا اللَّهَ تَعْبُدُونَ إِلَّا یا آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ پہلا وزیسی کی عبادت مت کرو لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ یہ دیکھئے نبی کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوتا ہے اس لئے مسلمان کی بھی دعوت کا آغاز توحید ہونا چاہیے توحید جو ہے نا وہ ہمارے دعوت کا عنوان ہونا چاہیے ہمارے دعوت کی بنیاد ہونی چاہیے ہماری دعوت کی شروعات توحید سے ہونی چاہیے یہ دعوت کا منحج وہ ہے جو انبیاء کا منحج دعا ہے کی اصل چیز عقیدے کی اصلاح ہے سب سے پہلے عقیدہ درست کرنا ہے سب سے پہلے عقیدے بھی گفتو کرنی ہے سب سے اہم ترین مرکز دعوت کا عقیدہ ہونا چاہیے سب سے بڑا موضوع ایک دعوت کا چاہے وہ دعوتی ادارہ ہو چاہے وہ دعوت کا کوئی بھی سسٹم ہو اس کا پہلا موضوع توحیر ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے یہ انبیاء کا دعوت کا منحج ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری جماعتیں دعوت کے نام پر کھڑی ہوتی ہیں لیکن توحید ان کی پورے جو دعوت کا مینیفیسٹیو ہوتا ہے اس میں توحید کہیں نہیں ہوتی ہے اس کے دعوت کے پورے ان کے منحج میں توحید کا نام و نشانی نہیں ہوتا وہ چیریٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ظلم کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سیاست کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ نمازوں کی بھی بات کریں گے وضو بھی بات کریں گے توحید ان کے پورے مینیفیسٹیو سے گائب ہوتی ہیں یا فیلی کہ کہیں بہت کولئی قدرے میں نہیں پر کبھی کبھی توہید کا ذکر آ جاتا ہے یعنی ان کی ساری جو تگودہ ہوتی ہے سارا جو ان کا فوکس ہوتا ہے وہ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کامن ہیں سارے انسانوں کے درمیان میں یعنی والدین کے ساتھ اس میں سلوک یتیموں کے ساتھ اچھانیاں کرنا غریبوں کی مدد کرنا ٹھیک ہے یہ بھی نیکی ہے لیکن یہ تو کامن ہے نا دنیا میں ہی انسان اس کو نیکی مان رہا ہوتا ہے اصل نیکی جو صرف مسلمان کے نزدیک نیکی ہے کافر نزدیک وہ نیکی نہیں ہے اس نیکی کی طرف فوکس زیادہ کرنا چاہیے کہ اس نیکی کے نیکی ہونے کا تصور زیادہ ختم ہو گیا بھئی آپ اس دور میں کھڑے ہو جائیں کسی سٹیج پر والدین کے ساتھ اس میں سلوک کی بات کریں کون آپ کے ساتھ اختلاف کرے گا کوئی کافر بھی آپ کے ساتھ اختلاف نہیں کرے گا آپ یتیموں کے ساتھ اس میں سلوک کی بات کریں آپ اشتداری نبھانے کی بات کریں کوئی کافر بھی آپ کے ساتھ اختیار کرنے کے لیے نہیں آئے گا بہت سارے لوگ اس لیے اسے common ground ہوتے دعوت کے جہاں ہمارے کسی کافر کے ساتھ اختیار آپ نہ ہو والدین گی نافرمانی وہ دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ گناہ تصبر کرتا ہے یتیموں کے ساتھ جلم کو فقیدوں کے ساتھ جلم کو corruption 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 کو کیا ہے دنیا کا ہر انسان corruption کو برا بولتا ہے ہم بھی corruption کو برا بول دیں یہ بڑی بات نہیں ہے اصل یہ شرک کو برا بولیں شرک کی کباہت یہ تو کوئی نہیں بولنے والا یہ تو ہم اکیلے کھڑے ہو کے بولیں گے نا یہ تو ہماری ذمہ داری کی ہم کھڑے ہو کر کے بتائیں کہ شرک بھی گناہ ہے یعنی یہ بڑی حمد کی بات اس میں چاہیے ہوتی ہے یعنی corruption گناہ ہے والدین گیناہ فرمانی گناہ ہے گندگی فیلانہ گناہ ہے pollution فیلانہ گناہ ہے اس میں تو دنیا ہمارے ساتھ آگی کھڑی ہو جائے گی اس یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمارا فوکس تو توہید ہونا چاہیے شرک کناہ پہلے کھڑے اس پر دعوت دینی ہے وہ ہماری دعوت کا فوکس آپ دیکھیں گے بہت سارے مفکرین بہت سارے میں دیکھتا ہوں قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے توہید کی آیتیں آتی ہیں تو اس کو اسکپ کر جاتے ہیں بہت نارمل طریقے سے اس کو سوڑ کر کے چلے جاتے ہیں بہت نظر انتاز کر کے بستر جمع کر کے چلے جاتے ہیں ہمارا اصل فوکس تو یہ ہماری دین کی بنیاد توہید پر ہے ہمارا فوکس تو توہید ہونا چاہیے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو ایک دعوتی سرگرمیاں ہیں ہماری جو ایکٹیوٹیز ہیں دعوتی سرگرمیاں جو ہماری دعوتی ایکٹیوٹیز ہیں اس میں ہم نے توہید کو کون سا جو اس کا مقام ہے وہ دیا کی نہیں دیا میں دیکھتا ہوں بہت سارے دعوتی انسٹیٹیوٹ وہ توحید کو بہت اقتم نچلے درجے میں کہیں لا کر کے فٹ کر دیتے ہیں وہ ان کی پرائیلٹیز میں شامل نہیں ہوتا ساری چیزوں میں سب سے پہلے توحید کی دعوت یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جو ایک اسلام کا منشور بیان کیا ہے اس منشور میں عنوان توحید ہے پرائیلٹی مسلمان کی توحید ہونی چاہیے ایک معاہید کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوتا ہے اس کی لشٹ میں سب سے اوپر توحید ہونی چاہیے لا تابدون الا اللہ پہلی چیز ہے اللہ کے لوگ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے اس کو لے کر کے پہلے کھڑا ہونا ہے میں قرآن میں تفصیل کرنے والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت یعنی وہ اتنا توحید کے معاملے میں اتنے زیادی مسلحت کے شکار ہیں وہ بدپرستی کا ابھی انکار نہیں کریں گے کہ وہ جو ایک سیکولر اور لیبرل ہونی کا جو ایک ان کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے کہ وہ صاف صاف بدپرستی خلاف بولیں گے تو کہیں وہ جو ایک لیبر ہے سیکولر ہونے کا وہ لیبل ان سے نہ چھین جائے وہ میں دیکھتا ہوں پورے پورے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں لوگ قبر پرستی خلاف ایک لفظ نہیں بولتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ایک بریلوی دبکہ ہے وہ ہماری بھی تقریریں سنتا ہے وہ بھی ہمارے ترس سنتا ہے وہ بھی ہم کو اٹین کرتا ہے تو اگر ہم کہیں قبر پرستی خلاف بول دیں گے ہم قبر پرستی خلاف بول دیں گے تو وہ تب کم سے ناراض ہو جائے گا اللہ کی بندوں قرآن مجید اگر اللہ تعالی نے اس کا علم دیا ہے تو اس علم کو اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ بناو بندوں خوش کرنے کا ذریعہ بناو یعنی یہ علم کا بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے کی بندہ علم کا استعمال بندوں خوش کرنے کے لئے کریں علم کا استعمال اللہ خوش کرنے کے لئے کرنا چاہیے اور اللہ کس سے خوش ہوتا ہے اللہ کے حضور میں کی جانے والی سب سے بڑی نیکی تحبید ہے سب سے بڑا کام جو بندہ اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لئے کرتا ہے وہ تحبید ہے سب سے بڑی نیکی جس کے وسیلے سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں وہ تحبید ہے آپ دیکھنے اس لئے انبیاء تحبید کی وسیلے سے دعا مانگتے تھے اللہ تلتو میرا بندہ ہے میں تیرا بندہ ہو اللہ 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 ان تلے اللہ کوئی معبود نہیں ہے توہید سب سے بڑی نیکی جس سے دعاوں میں وسیلہ مانگا جا سکتا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پوری دعوتی سرگرمیوں کا ہمارے دعوت کے منحج کا بہت ساری جماعتوں کا یہ مسئلہ ہے کیونکہ کبھی سیاست پر فوکس ہے ان کے ہاں جو ہے وہ باز مرتبہ فضائل عمال پر بہت فوکس ہے باز مرتبہ شرک پر فوکس ہے لیکن جو سب سے بڑا موضوع دین کا ہے تورید جو ہماری سب سے پریاریٹی کے ہماری سب سے اوپر لیسٹ میں ہونی چاہیے وہ ان کے حاصلے سے یا تو غائب ہے یا تو نیچے گئے ہمارے حاصل میں بدعت دیکھیں ایک بدعت تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کوئی دین سے باہر کی چیز دین میں شامل کرتے ہیں یہ بھی بدعت ہے اور ایک بدعت یہ بھی ہے کہ شریعت نے نیکیوں کی جو ایک مراتب تیہ کی ہیں شریعت میں نیکی ایک درجے کی نہیں ہے شریعت میں نیکیوں کی مراتب ہیں اس میں آپ وہ ترتیب کو تبدیل کرتے ہیں شریعت میں جو ایک لیولز تیہ کی ہے نا کہ کونسی نیکی کس لیول کی ہر نیکی ایک لیول کی نہیں ہوتی کیونکہ لیولز ہوتے ہیں اور یہ لیولز کون تیہ کرے گا جیسے کیا چیز نیکی ہے اور کیا چیز گناہ ہیں یہ ہم پرانا سنت سے تیہ کرتے ہیں ویسے ہی کونسی نیکی اور کونسی گناہ کس لیول کا ہے یہ بھی شریعت تیہ کرتی ہے بدعت یہی نہیں ہے کہ صاحب آپ نیکی اور گناہوں کا جو شریعت کا دیا وہ تو صور ہے اس کو توڑ کر کے اپنی مرضی سے کوئی سی چیز کو نیکی قرار دے دیں یا کسی چیز کو گناہ قرار دے دیں یہ تو بدعت ہے یہ بدعت یہ بھی ہے کہ شریعت میں جو لیولز ریکی ہیں ان لیولز کا آپ خیال نہ کریں نیچے درجی کے لیگے کو اوپر لا کر کے رکھیں یعنی ہمارے بعض جو ہے جماعتوں کی طرف سے اور ہمارے بعض افراد ہمارے بعض دعوت انسٹیٹیوٹ ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ سوشل ورک سوشل ورک سوشل ورک میں اتنا یعنی اتنی سوشل ورک کی تذبیحات پڑ رہے ہیں کہ ان کے ہاں پہ توہید آپ کو دکھائی نہیں رہی ایسا میں نے یہ ظاہر کریں گے کہ سوشل ورک جو ہے وہ اسلام انبیاء آئی ہی سوشل ورک کرنے کے لیے تھے وہ ہے کہ ان کی زندگی انبیوں کی بے ست کا مقصد توہید کی دعوت سوشل ورک کی دعوت سوشل ورک کی ہمارے دین میں اپنی ایمیت ہے پر وہ توہید سے بڑی تو نہیں ہوگی نا وہ ایمان سے بڑی چیز تو نہیں ہو جانی ہے کہ توہید جو ہم نے جو سوشل ورک ہو جو ہے وہ توہید سے بھی بڑی نیکی بنا دیا ہوئے کی وہ سوشل ورک سوشل ورک ہاں بحقوق العباد حقوق العباد human rights اس پر اتنا اس کی مالہ جپیں گے human rights کی کی پھر وہ اللہ کے حقوق کو بالکل نظر انداز کر دینا یا human rights کے مقابلے میں حقوق العباد کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی حقوق کو کم تر چیز احساس دلانا کی وڑی کم تر چیز ہے اللہ کی حقوق کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے اصل تو ساری اہمیت جو ہے وہ حقوق العبادی کی ہے یہ فتنہ ہے اب بلا شوا اللہ کا حق بندوں کی حق سے بہت بڑا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی حق میں اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو یہ ظلم عظیم ہے میں سمجھ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو سمجھے کہ ہمارے ایک liberal mindset جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ایک settler mindset ہے اس نے عقیدے کی جو عقیدہ جو ہماری دین کی سب سے بنیادی تقاضہ ہے اس کو کہیں لے جا کر کے پیچھے ڈال دیا ہے اور جو پیچھے والی چیزیں ہیں وہ آگے آگئی ہیں اسلام کا فیس توہید ہے اسلام کا فیس توہید ہے ساری چیزیں بلکہ اسلام میں جو social work بھی ہے وہ اصل میں وہ ایک توہید کے فیس کے ساتھ جڑ کر کے وہ social work اس کی کوئی اہمیت بنتی ہے تو ہم نے یہ کر دیا ہوا ہے نا کہ ہم نے social work جو ہے اس کو اسلام کا فیس بنا دیا ہے میں دیکھتا ہوں پروگرام ہو رہے ہیں اس میں انبان ہوتے ہیں یعنی عظمت انسانیت conference اور پیغام انسانیت conference نہیں اسلام کا فیس توہید ہے اسلام کی پہچان توہید ہے اسلام ایک مسلمان کا کردار میں سب سے نمائی خوبی توہید ہے سب سے پہلی چیز اس لیے آپ دیکھیں گے صرف کس آیت میں نہیں پورا قرآن آپ پڑھتے جائیں کہ ہر نبی اپنی قوم والوں سے جب اس کو توہید کی دعوت جب اپنی دعوت کا آغاز کرنا ہے توہید سے کرنا ہے لا الہ الا اللہ 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 کے لئے محمد نہیں لا تابدور الا اللہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ مبل والدین احسانہ پھر آئے گا وہ کل عباد کا بھی ماملہ آئے گا یقین یتیموں کے ساتھ اس کے سلوک کا ماملہ آئے گا رشتے داری جوڑنے کا ماملہ آئے گا لیکن یہ ساری چیزیں جو ایک شریعت کی پریاریٹی کی لیسٹ ہے اس میں شریعت میں جہاں رکھا ہے وہاں رکھو شریعت سوشل ورک کی بہت اہمید شریعت میں پر اللہ نے کیا فرمایا اللہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد کی تعمیر مسجد حرام کی تعمیر کے بارے میں فرمایا کہ لیکھے قرآن کی بڑی پیاری آیت ہے کیا تم نے حاجیوں کو پانی بلانے کو اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو تم نے اتنی بڑی نیکی سمجھ لیا ہے کہ تم نے اس کو ایمان باللہ کی برابر کرا دے دی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر انیس کیا تم نے حاجیوں کو پانی بلانا آپ سوچیں کتنا بڑا سوشل ورک ہیں حاجیوں کو پانی بلانا وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی خدمت کرنا کیا تم نے اس کو کمن آمن باللہ والیوم الآخر ایمان باللہ اور آخرت پر ایمان والوں کے برابر کرا دے دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے برابر کرا دے دیا وہ سوشل ورک ہے اس کی اپنی اگرہ پرہنیت ہے پر وہ سوشل ورک ایمان باللہ کے برابر نہیں ہو جائے گا وہ ایمان بالاخرہ کے برابر نہیں ہو جائے گا تو یہ ہمارے زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے ایک طرح کا کہ ہم اسلام کا فیس تبدیل کر دیں اسلام کا جو ایک عنوان ہے وہ توہیت ہٹا کر کے اور کوئی چیز اسلام کا عنوان بنا دیں پہلے اللہ کی عبادت کرو وہ بھی والدین احسانہ اور ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ کی عبادت کے فوراں بات والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم آیا ہے کیونکہ بندوں پر دو طرح کی حق ہوتے ہیں ایک اللہ حق اور دوسرا بندوں حق اللہ حق سب سے اوپر ہیں اللہ حق ختم ہونے کے بعد بندوں حق اور بندوں کی حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہوتا ہے کیونکہ ہماری زندگی میں سب سے بڑا حسان ہمارے والدین کا حسان ہوتا ہے اس لئے والدین کے ساتھ اس نے سلوک اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے بل والدین احسانہ یعنی احسینو بل والدین احسانہ والدین کے ساتھ احسان کرو احسان کا پہلے مطلب سمجھ لیں ایک تو ہوتا ہے عدل عدل کا مطلب ہوتا ہے جو حق ان کو دیا جائے عدل احسان جو ہے وہ عدل سے آگے کی جائے یعنی تین کٹیگری ہوتی ہے ظلم عدل اور احسان ظلم کا مطلب جس کا جو حق تھا اس کو حق ہی نہیں دیا یہ نیچے آگیا ہے اور اس کے بعد عدل عدل کا مطلب جس کا جو حق تھا اس کو اس کا حق دیا اور احسان کا مطلب ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا یعنی احسان میں بیوٹی کے معنی پہ جاتے ہیں حسن کا مطلب ہوتا ہے بیوٹی اسی سے احسان بنائیں یعنی ہمارا جو ایک عمل ہو اپنے والدین کے ساتھ وہ بھی اچھا ہو ہم والدین کے ساتھ اپنی زبان سے بھی اچھائی کریں اپنے قدار سے بھی اچھائی کریں اپنے مزاد سے بھی اچھائی کریں اپنے مال سے بھی اچھائی کریں ان کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ اچھائی کریں ان کی مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسنی سلوک کریں سب سے بڑا حق زندگی میں والدین کا اس لئے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے ان کو تکلیف پہنچانا ہے حقوق الوالدین والدین کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ اس نے صلوق کرنا اب والدین کے ساتھ اس نے صلوق نہ کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں اس لوگ تو وہ ہیں جو والدین کے ساتھ ظلم کرتے ہیں والدین کی نافرمانی کرتے ہیں والدین کو عیزہ پہنچاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں کبھی اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں کبھی اپنے کیریکٹر سے تکلیف دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو ظلم بھی نہیں کرتے احسان بھی نہیں کر رہے ہیں ان کے سلوکی نہیں کر رہے ہیں والدین کے ساتھ کوئی تعلقی ختم کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ بھی والدین کے ساتھ احسان کے خطاب ہے والدین کے ساتھ یعنی آپ سوچئے اللہ کے نبی قرآن یہ نظر ہے فرمایا اپنے والدین کو اف تک مت کہو غالباً حضرت علی سے ایک اثر مربی ہے کہ اگر اف سے زیادہ سے کم بھی کوئی ایسا لفظ ہوتا جس سے تکلیف ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ وہ لفظ وہاں پر ذکر کرتا سب سے کم چھوٹا لفظ جس سے کسی انسان کو تکلیف ہو سکتی وہ اف تو فرمایا والدین کو اف تک مت کہو والدین کا ہم پر بہت بڑا حسان ہے دہازہ والدین کے ساتھ ہر ستے پر اگر انہوں اسلام کا نہیں قبول کیا تو ان کو اسلام کی دعوت دے دی جائے اگر اسلام قبول کرلیا ہے دینداری سے دور ہیں تو ان کو دین کی طرف بلائے جائے سب سے بڑا حسان تو یہ دین کی طرف لے کر آنا اپنے والدین کو دین کی دعوت دینا دین کا قبول کر چکے ہیں ان کو نمازوں کا پابند بنانا کوئی گلتی کوئی گناہ ان سے سرزت ہو رہا ہے تو ان کی اصلاح کرنا یہ سب سے بڑا والدین کے ساتھ احسان ہے یعنی ہم پر بھی سب سے بڑا احسان اللہ کی نبی سلام کا کیوں ہے کہ اللہ کی نبی کے ذریعے سے ہم کو دید ملا ہے دینی سطح پر احسان دنیاوی سطح پر احسان اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرنا یعنی والدین جو ہے ان کی کفالت بچوں کی ذمہ داری ہے تو اپنا اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرنا ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا والد مجھ سے مال بانگتا ہے تو لگ میں فرمایا انتا و مال اگل ابھی تیرا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ بہن مال خرچ کرنا اور بعض مرتبہ مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی ہے والدین کو وقت دینے کی بہت سارے بچے جو ہے مال خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین تھاکہ دا کر دیا نہیں بعض مرتبہ زیادہ عمر میں خاص طور پر اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک اکیلا بچا ہے بڑھا ہو گیا اس کو آپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو کر کے اس کی دل کی باتیں سن سکیں جس کے ساتھ اپنی تکلیفیں اور اپنی خوشیاں وہ شیئر کر سکیں ہم خاص طور پر گروہ میں جب والدین کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے ہم ان کو مال دے کر کے سمجھتے ہیں کہ اتنا ان کے لئے کافی اس میں وہ خوش ہیں بلکہ بعض مرتبہ مال سے زیادہ ان کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنا وقت ان کو دیں اپنے جذبات ان کو دیں اپنی فیلنگز ان کو دیں ان کو ہمیشہ بڑے ہونے کا احساس گھر کے اندر ہونا چاہیے والدین کو ایک عمر حدود گزر جانے کے بعد اس طرح سے گھر میں ان کا مزاج یعنی اس مقام پر ان کو رکھ دیا جاتا ہے کہ ان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ میں اب گھر والوں کے لئے گوج بن گیا ہوں میں ایک غیر ضروری چیز بن گیا ہوں کبھی بھی والدین کو یہ حساس نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ یعنی آپ پیسہ کمانے لگیں گروہ باتی بھی ہو جائیں تو بھی باپ کا جو ایک سرپرستی کا گھر میں مزاج ہے وہ باقی رہنا چاہیے باپ کو ہمیشہ یہ لگنا چاہیے کہ ابھی بھی گھر کا سرپرست میں ہوں گھر کا بڑا میں ہوں چیزیں یعنی آپ کوئی کام گھر پہ کریں والدین کی مشورے سے کریں کوئی فیصلہ لیں اس میں والدین کے اعتماد کو شامل لگیں ان کا اعتماد کر کے ان کا اعتماد میں لے کر کے فیصلہ کریں ان کو آگے بڑھا ہمیشہ ان کو احساس دلائیں گہ ا dual buy au ان کی بہت اہمیت ہے کبھی کسی محل میں ہمارے روئی و کردار سے ہمارے والدین کوئی نہیں لگنا چاہیے کی بچوں کے لئے اب ہم کچھ نہیں رہ گئے ہماری اہمیت نہیں رہ گئی ہمیشہ آپ نے روئی اور کردار سے ان کو احساس دلاتے رہیں کہ آپ کی زندگی میں ان کی بہت اہمیت ہے ان کو اہمیت دینا آتنا ڈھر کا بڑا بنا کر رکھنا والدہ کو کوئی عمر ہو جائے بہو کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے ہمیشہ گھر میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ماں کا جو مقام ہے وہ بہو کے آنے سے کم نہیں ہو گیا ہے مادل ہے وہ سانوی درجے پہ سیکنڈری درجے پہ نہیں چلی گئی ان کو بڑا بنا کر رکھیں یہ بھی بعض مرتبہ جو ہے نا والدین کو ہم اتنا نگلیٹ کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم اب بچوں کے لئے بوجھ بن گئے ہیں بچے کسی طرح سے اس بوجھ کو ڈھو رہے ہیں یہ احساس بچوں کو نہیں دلانا چاہیے اپنے والدین کو یعنی میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ والدین کو پریزیڈنٹ بنا کر کے رکھیں خود گرچہ آپ جو ہے پی ایم رہیں معاملات آپ ہی دیکھ بھال کریں لیکن ایک جو ایک پریزیڈنٹ کو گرچہ وہ دستخط ہی کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ مملکت کا بڑا ہے ہندوستان کے اندر تو ایک آپ ان کو صدر بنا کر کے رکھیں صدر جمہوریہ جیسے ہوتا ہے ملک کے اندر آپ بی ایم بن کے رہیں آپ چھت ساری چیزوں کو خود ڈیل کریں لیکن والدین کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ اب ان کا جو ہے وہ درجہ کم ہو گیا میٹا پیسہ کمانے لگا ہے تو باپ کی جو ہے وہ حیثیت ثانوی ہو گئی یہ گھر کے اندر یہ نزاج نہیں ہونا چاہیے اور زندگی میں حسن سلوک سے زیادہ موت کے بعد حسن سلوک ہے ہم بعض مرتبہ والدین کی وفات ہو جاتی ہیں تو حسنے بس اب حسن سلوک کا تقاضی ختم ہو گئے ہمارے حسن سلوک کی ضرورت بعض مرتبہ والدین کو ہمارے زندگی ان کی زندگی سے زیادہ ان کے مرنے کے بعد ہوتی ہے ان کے لئے دعائیں کرنا ہاں ہم کو دو صبح شام کی دعاؤں میں آپ معمول بنا لیکن شایدہ والدین کے دعائیں کرتے ہیں رب رحمہ کمہ رب بیانی صفیرہ رب نغفر لی والی والی دعیہ والی المومنینہ یومی افکر حساب رب نغفر لی والی والی دعیہ یہ سب دعائیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہم کو سکھائی تو صبح شام کی دعاؤں میں ایک جو صبح شام کی عذکار آپ پڑھتے نا اس میں والدین کے لئے دعاں وہ شامل جاتی ہیں ہماری دعائیں ان کے لئے جو فائدہ پہنچاتی ہیں زندگی میں ان کی خدمت وہ فائدہ شاید نام کو پہنچا سکے اللہ نے فرمائے کہ ایک بندے کو قیامت کے دن جنت پہ بڑا اوچھا مقام ملے گا تو پوچھے اللہ تعالی اتنا بڑا مقام کیسے ملے گیا اس کو اندازہ ہوگا ہی میں نے اتنی نیکیاں نیکی تھی اللہ تعالی فرمائیں گے ان کو بتایا جائے گا بھی استغفاری والدیکالب کی تیرا بیٹا تیرے لئے استغفار کرتا تھا اس کے بدلے میں تم کو یہ مقام ملے تو زندگی میں بھی ان کے ساتھ اس میں سلوک اور بننے کے بعد بھی ان کے ساتھ وزیل قربا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک والدین کے بعد یعنی رشتہ دار میں والدین بھی شامل ہیں والدین کے میں کی وجہ سے ان کو پہلے ذکر کیا گیا پھر اس کے بعد دوسری جو قربا کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک ہمارے دین کی پریاریٹی میں جو ایک لسٹ ہے اندم ٹاپ کی نیکیاں ان میں سے ایک ہے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیسط ہوئی تو جن بیسک چیزوں سے اللہ کے نبی نے اپنی دعوت کا آغاز دیا اس میں سے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک بھی ہے صلح رحمی جس کو کہا جاتے ہیں یعنی رشتے رشتے نبھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالی بن عمر بن عمبسہ رضی اللہ علیہ وسلم پر ایک دب ابتدام ایمان لے کر کے آئے جب کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ چار لوگوں نے اسلام حبول کیا تھا اس میں سے ایک میں تھا تو حضرت عمر بن عمر بن عمبسہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں پہنچا مجھے پتا نہیں تھا اس رسول کیا ہوتا ہے نبی کیا ہوتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں تو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میں نے پوچھا وہ بیما ارسل اللہ تعالی نے کیا چیز کیا پیغام دے کیا آپ کو بھی جائے آپ رسول ہے پیغام لکھا ہے تو کیا پیغام لکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلکل مکہ کے اقتدائی دور ہے کی بی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلکل مکہ اللہ نے دو کام کے لئے بھی جائے رشتوں کو جوڑنے کے لئے اور گتوں کو توڑنے کے لئے تو ہمارے دین کا تخاظہ یہ یعنی ساری مخلوق کے ساتھ خیر خائی کرنا ہے پر مخلوق میں بھی کٹیگری ہے سب سے عالی کٹیگری کے مخلوق یعنی اس جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے ہمارے والدین پہلے ان کے ساتھ اس نے ضرور کرنا ہے والدین کے atura جو دوسری رحیمی رشتہ دار ہیں ہمارے بھائی ہماری ہمارے بچے ہمارے چاچا ہماری بھوکیں جن کے ساتھ ہمارا رحیم کا تعلق ہے یا ہمارا جو ذہیحال کے رشتے دار ہیں جو ہمارے نانیحال کے رشتے دار ہیں جن کے ساتھ ہمارا رحیم کا تعلق ہے ان سے اچھا صلوک کرنا تو ہر نیکی کا نیکی سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کردو اس لئے اللہ نے فرمایا عام آدمی کو صدقہ دینے کا سواب صریف صدقہ کا ہے اپنے رشتدار کو صدقہ نہیں تو ڈبل صواب ملے گا صدقے کا بھی صواب ملے گا اور صلح رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنے کا بھی صواب ملے گا تو کہا گیا کہ اللہ کے لئے اسے عبادت نہ کرو یہ اللہ کا حق ہو گیا پھر بندوں کے حق میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ اس کے صلوق کرو والدین کے بعد دوسری رشتدار کے ساتھ اس کے صلوق کرو اب رشتدار ختم ہو گئے اب نمبر آیا رشتدار کے علاوہ لوگوں کا تو رشتداروں کے بعد سب سے پہلے یتیموں کے ساتھ اسم صلوق کرو والیتامہ یتیموں کے ساتھ اسم صلوق کرو یتیم آپ کی محبت کا آپ کی توجہ کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جو نابالی ہو اور اس کے باپ کی وفات ہو چکے ہو باپ کی موت سے بندہ بالیخ ہوتا ہے تو یتیم جاتا ہے نابالیخ ہے اور باپ کی موت ہو گئی بالیخ ہونے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے جو بچہ یتیم ہیں اس کے باپ کی موت ہو چکی ہے اس کی زندگی گزارنے کا جو سہارا تھا باپ باپ کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے کتنا اس کے ساتھ امیدیں عبستہ ہوتی ہیں اور جس کے سر سے باپ کا سائے اٹھ گیا وہ کیسا بچہ بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ رشتہ داروں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر کیا والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ حسنے سلوک کرو یتیم کی تعریف میں نے بتائی کہ ایسا نابالی بچہ جس کے باپ کی وفات ہو گئی ہو وہ ہماری حسنے سلوک کا سب زیادہ مستحی ہے ہمارا یہ مال خرچ کرنے کا باپ جو ہے وہ سب سے بڑی چیزی ہوتی کہ باپ مال فرہم کرتا ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے تو یتیموں پر مال خرچ کریں مال خرچ کرنے کی علاوہ یتیم بچے کو شفقت کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ شفقت محبت سے پیش آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو تو مسکین کو کھانا کھلاو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیلو تو یتیم جو ہے اچھا رشتے دار جو ہیں ان کے ساتھ حسنے سلوک میں تو بہرحال نہیں یہ بات ہوتی کہ آپ ان کے ساتھ حسنے سلوک کریں گے تو ریٹر میں وہ بھی آپ کے ساتھ حسنے سلوک کریں گے آپ کچھ دیں گے تو وہ بھی آپ کو دیں گے حالانکہ حسنے سلوک اصلاً رشتے داروں کے ساتھ بھی یہ ہے کہ ایسے رشتے داروں کے ساتھ حسنے سلوک کرئے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے لیکن بہرحال رشتے داری نبھانے کا کم از کم یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آپ رشتے داری نبھاتے ہیں تو دوسری طرف سے اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے پر یتیموں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا مسکینوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کچھ دیں گے تو ان کے ریٹرن میں آپ کو کچھ ملنے والا بھی ہے لہٰذا اصل جو ہمارے اخلاق کا امتحان ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہیں جن سے ہم کو ریٹرن میں کچھ ملنے والا نہیں ہے صرف یک طرف ہم کو دینا ہے وہاں ہمارے اخلاق کا اصل امتحان ہوتا ہے جو ہم سے بڑے ہیں جو ہم سے قریبی ہیں جن سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا نسکتاً آسان ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جن سے ہمارے کوئی مفادات وابستہ نہیں ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اصل آدمی کے اچھے اخلاق پر انتحان اس وقت ہوتا ہے تو یہ کٹیگری اللہ نے بتائی کہ یہ یتیموں کے ساتھ ہے پھر اس کے بعد مسکین مسکین کون لوگ ہیں مسکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہیں ہیں جب کی بنیادی ضرورتوں کے لئے کافی ہو جائیں وہ لوگ ہوں گے جو فقیر ہوں گے فقیر کا مطلب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کوئی جوب نہیں کوئی کاروبار نہیں ہے اور کہیں سے بھی پیسہ آنے کا ذریعہ نہیں تو فقیر ہے معدوم بالکل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مسکین وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی جوب ہو کہیں تھوڑا بہت کاروبار ہو لیکن اتنا پیسہ ناکمہ پا رہے ہوں کہ اپنی ضرورتیں ان کی کافی ہو جائیں جو بیسک ان کی نیٹس ہیں وہ اس کو مکمل کرنے کے لیے سفینہ والے کشتی والے جو دو لوگ تھے ان کو کشتی والے جو لوگ تھے ان کو فرمایا کہ کشتی جو ہے وہ کچھ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے تو یعنی وہ لوگ جن کے پاس کوئی زندگی گزارنے کے لیے کوئی جوب یا کاروبار ہو لیکن اس سے آنے والی آمدنی ان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے کافی نہ ہوتا ایسے لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے فید مسکین میں خاص طرح پر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو محروم ہوتے ہیں یعنی ایک تو ہوتے ہیں سائل مانگ لینے والے عام طور پر مانگنے والوں کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے لیکن معاشرے کا ایک طبقہ سفید پوچھ لوگوں کا ہوتا ہے وہ اپنی عزت کی افاظت کے لیے مو نہیں کھل پاتے لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف بیان نہیں کر پاتے حالانکہ وہ بھی پس رہے ہوتے ہیں مسائط کی چکیوں میں لیکن وہ اپنی عزت نفس کے تحفظ میں اپنی زبان نہیں کھلتے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ اس میں صلوق کرنا چاہیے خاص طور پر رمضان کے مہینہ بہت سارے لوگوں کے لیے زکاة کا مہینہ ہوتا ہے تو اپنے مال کا ایک حصہ اپنے ایردید میں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دیجئے جو شاید ضرورت مند ہو لیکن اپنی عزت کی تحفظ میں وہ اپنی مو سے آپ کے سامنے اپنے حالات بیان نہ کر پاتے ہو خاص طور پر خواتین اس معاملے میں بڑا کمزار ادا کر سکتی ہیں یعنی ملد حضرات جو ہوتے وہ عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اتنا نہیں کھلتے اپنی تکلیف ایک دوسرے سے بیان نہیں کرتے پر عورتوں کا عام طور پر دوسری عوروں میں اندر تک کے دخل ہوتا ہے اور خواتین ایک دوسرے سے اپنی پریشانیاں زیادہ آسانی سے ظاہر کر دیتی ہیں تو خواتین کو چاہیے وہ خود ایسے مسکینوں کو ڈھونڈ کر کے ان کو صدقہ کریں اور اپنے شوہروں کو بھی بتائیں کہ فلا فلا کی گھر کے حالات یعنی گھر کے اندر کے حالات عورتوں کو مردوں سے زیادہ پتا ہوئیں تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی رہنمائی کریں کہ فلا فلا کی گھر کے حالات ٹھیک نہیں تو یتیموں کے ساتھ اور فی مسکینوں کے ساتھ یہ جو ترتیب ہوتی ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے کہ پہلے والدین پھر ڈشتے دار پھر یتیم پھر مسکین ہمارے ہم بعض لوگ دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں یعنی دوستوں کو خوب وقت دے رہے ہیں دوستوں کے خوب خرچ کر رہے ہیں اپنے باپ کے ساتھ تعلق خراب ہے اپنی ماں کے ساتھ تعلق خراب ہے یعنی اپنے سسرال والوں سے اتنی محبت کہ اگر کوئی سالہ سالی ساس سسرال آ جائے تو مطلب اپنی جان و تن نیچاور کر دیتے ہیں لیکن باپ کے ساتھ سیدھے مباد نہیں کرتے ماں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں یہ ہمارے معاشرے کے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک جو اللہ تعالی نے ترتیب بنائی ہے حقوق العباد میں بھی اللہ تعالی نے ترتیب بنا کر کے ہم کو دی ہے اور ہم کو اس ترتیب کا لحاظ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے حسنو سلوک کا حق ہمارے والدین کو ہے عورت ہے تو اس کے شہر کو پہلے پھر اس کے والدین کو پھر والدین کے بعد جو ہمارے رشتے دار ہیں آدمی کی بیوی ہے بچے ہیں اس کا بھائی ہے اس کی بہن ہے اس کی چاچا ہے اس کے خالہ ہے اس کے مامو ہے اس کی پھوپی ہے یہ جو رحمی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اس میں سلوک پھر سسرال والوں کے ساتھ اس میں سلوک پھر باہر کے لوگوں میں جو کمزور ہیں بے بس ہیں ان کے ساتھ اس میں سلوک وَقُولُ الْإِنَّا سِ حُسْنَا اور پھر ان کی کٹیگری ختم ہو گئی تو ایک بات اللہ نے اور بتائی کہ لوگوں سے اچھی بات کرو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس دینے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا پر ہمارے پاس ایک زبان ہوتی ہے کم سے کم اس زبان سے لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ اچھی بات کرو مال خنی خلچ کر سکتا لیں میں فرمایا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے لوگ ہر آدمی سے اچھی بات کرو اور یہاں لنناس میں پھر عام ہو گیا پہلے تو کٹیگری بیان ہوئی والدین ڈشتدار یتین مسکین اب یہ جو لنناس والی بات آئی اس میں اگرم امومی بات لے آئی کہ کوئی مسلمان ہو کافر ہو کوئی نیک ہو کوئی فاسق ہو کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو تمہاری زبان سے کوئی لفظ کسی کے لیے تکلیف والا نہیں نہیں کرنا چاہیے اور پھولو لنناس حسنا لوگوں سے اچھی بات کرو مت پہنچاؤ اچھی بات کرو یعنی اس میں پھر وہ ساڑھے گناہ جو ہے نا جو زبان سے ہونے والے ان سب آگئے کہ ان سے بچو کسی کی عیبت مت کرو کسی کی چگلی مت کرو کسی پر تحمت مت لگاؤ کسی کو گالی مت دو اپنی زبان کی نفاظت کر لے تو بہت سارے گناہوں سے انبت سکتے ہیں کیونکہ لگے بھی فرمائیں کہ سب سے ادھا گناہ انسان کی زبان سے ہوتے ہیں سب سے ادھا جو جو چیز انسان کو جہنم میں لے کی جائے گی اس کی زبان ہے تو کار لوگوں سے اچھی بات کرو واقعی مصلاح نماز قائم کرو واعتو زکاہ اور زکاہ دو یہ بہت اہم ہے ان کو آخر میں ذکر کیا گیا عبادت کی مطلعے میں نماز قائم کرو اور زکاہ دو نماز تو بہرحال ساری عبادتوں میں سب سے افضل درمی عبادت بلکہ ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نماز پڑھنا ہے اور نماز کو ترک کرنا ساری گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے زنا چوری قتل شراب شرابی یعنی سارے گناہگاروں میں سب سے بڑا گناہ تاریخ السلاح ہے نماز کو چھوڑنے والا جتنا بڑا گنےگار ہے اتنا بڑا گنےگار نہ قاتل ہے نہ زانی ہے نہ چور ہے نہ شرابی ہے کوئی نہیں ہے واعتوززکاہ اور زکاہ دو سمت ہو اچھا قرآن مرید میں یہ نماز اور زکاہ ان دونوں کا ذکر خاص طور پر اکثر ایک ساتھ آتا ہے سور بقرآن کی شروع میں بھی آیا یہاں پر بھی آ رہا ہے کیونکہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے سب سے بڑی بدنی عبادت اور زکاہ جو ہے وہ سب سے بڑی مالی عبادت ہے جسم کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور مال کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت زکاہ ہے سمت مطول لے تو ہم نے تم سے عبادت لیا تھا لیکن تم نے اس وعدے کو نبایا نہیں بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے تم نے وہ پھیر لیا اللہ قلیلہ منکم تم میں سے تھوڑے بہت لوگ تھے جنہوں نے اس وعدے کی اس عہد کی پازداری کی کچھ لوگ تو وہ تھے ان میں سے جو پرانے ادوار میں پرانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے یہ عہد نبایا اور کچھ لوگ وہ تھے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے پھر بعد میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ السلام پر بھی ایمان لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ السلام کیا گیا وَاَنْتُمْ مُوْرِزُونَ تم میں سے اکثر لوگوں نے تو وعدہ توڑ دیا یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے بھی زمانے میں یہودیوں میں اکثریت جو ہے بگڑے ہوئے لوگوں کی تھے ان میں نیک لوگ بہت کم تھے اور پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام پر میں بھی یہودیوں کے اچھے خاطری آبادی کے لیکن اس میں بھی آپ کو خال خال ہی ایک دو چار نام اسے ملتے ہیں یہ پہلے یہودی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے والی یہودی بھی بہت کم تھے وہ انت مُعرِزوں تم نے وہ مُور لیا یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں نبایا یہ آیت نمبر ایٹی تھری ہے اس کے بعد آیت نمبر ایٹی فور میں بھی اللہ تعالیٰ ایک وعدہ کا ذکر کیا ہے ہمارا وقت ابھی ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ ایٹی فور کے آیت نمبر ایٹی فور سے انشاءاللہ ہم اپنے اگلی درس میں اس کو کبر کریں گے اور کیونکہ اب رمضان الحمدللہ ایک خیطان کو پہنچ رہا ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہمارے ایک شیڈیول تھا منڈے کی دن کے درس کا وہ شیڈیول پر ہم دوبارہ واپس آ جائیں گے اور پیر کے دینی انشاءاللہ جو سوہ نو بجے سے وقت ہے انشاءاللہ کا فرقہ وہاں سے انشاءاللہ اللہ پر پسیل کے اکلاس کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ نام طب کو دین کا صحیح فہمتہ فرمائیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہماری آپ کو قبول ہمارے دل کا فرور ہمارے سینوں کی بہار ہمارے عدموں کو قبول کرنے والا ہماری تقلیفوں سے نجات دینے والا بنا دیں اللہ تعالیٰ ورحمت اللہ وبرکاتہ